تلنگانہ کی وسیر اعلیٰ ریون تھرڈی نے سکھ برادری کے رہنماؤں کو فلم ایمرجنسی کی ریلیس پر پابندی لگانے پر پور کرنے کا تیاہ ہندیا ہے تلنگانہ سکھ سوسائٹی کے ایک وفد نے جس کی خیادت سابق انڈین پولیس ساویس کے افسر تیج دیب کور مینن کر رہے تھے چیف میسٹر ریون تھرڈی سے ملاقات کرتے ہوئے نمائندگی کی ہے اور کنگنا رناوت کی آنے والی فلم ایمرجنسی کی ریلیس پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے اس موقع پر وزیر اعلیٰ ریون تھرڈی نے سکھ برادری کے رہنماؤں کو تیخون دیا ہے کہ ریاستی حکومت کنگنا رناوت کی آنے والی فلم ایمرجنسی کی ریلیس پر پابندی لگانے پر غور کرے گی آپ کا بتا دیں کہ بھائیتی ایجندہ پارٹی کی رکنے پارلیمنٹ وہ اداکارہ کنگنا رناوت کی فلم ایمرجنسی ریلیس ہونے والی ہے فلم کے ریلیس سے پہلے ہی اس پر پابندی لگانے کے مطالبات کیے جا رہے ہیں عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وزیر اعلیٰ ریون تھرڈی نے جائزہ اجلاس مناخت کیا تمام مہکمہ جات فرجش نے ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کشو و خضو سے مناخت کرنے کے ہداہ چاری کی ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد پہلی مرتبہ چیف منسٹر ریون تھرڈی نے شہر وعظلہ میں عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جائزہ اجلاس مناخت کر ایک تاریخ رخم کر دی ہے ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے و جلوس کے جائزہ اجلاس میں مختلف محکمہ جات کے اہدداروں نے حصہ لیا جن میں پولیس برقی بلدی نظم ناس اقلیتی بہبوت آبرسانی کے اہددار ریاستی مزرہ اور حکومت کے مشیران شامل تھے علامہ ذری مجلس کے ارکان اسمبلی و کونسل صدو نشین اقلیتی ادارجات نے بھی جائزہ اجلاس میں حصہ لیا چیف منسٹر نے بلدی نظم ناس کے حکام کو جلوس وہ جلسے گاہوں کے خریف خصوصی صفائی اور روشنی کے انتظامات کی ہدایت دی اور کہا کہ جشن ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظامات میں کوئی قصر باقی نہ رکھی جائے پولیس بحکمے کو بھی امنومان کی برخراری اور دونوں تہواروں کے دوران امن و ضبط کے مسائل پیدا نہ ہونے کے لیے خصوصی انتظامات کرنے کی تاقید کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ پھر خوارانہ ہم آہنگی کی برخراری کے لیے سخت سیانتی انتظامات کو یقینی بنایا جائے آپ کو بتا دیں کہ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت رڈی اور ریاستی حکومت کی اپیل کے بعد مرکزی ملاد کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ اس مرتبہ انیس ستمبر کو ملاد جلوس پرانے شہر میں نکالا جائے گا موسیقا موسیقا کل ہن منلی ستیاد المسلمین کے ذریعے تمام ہر سال کے ترائیس سال بھی دار السلام میں جلسے رحمت اللہ علیہ وسلم و کل ہن ناتیا مشارکہ ہے انعقاد عمل میں لائے جا رہا ہے بسد عقیدت اور اترام اب کی بار مختلف تہواروں کی وجہ سے تاریخ میں تھوڑی تبدیلی کی گئی ہے بیس سپٹمبر کو جمعہ کا دن ہے دار السلام کا جلسے رحمت اللہ علیہ وسلم منقید ہوگا زیرے نگرانی نقیب ملت بیرسٹرہ سعودینی صاحب صدر مجلی سرکنے پارلیمنٹ اور 21 سپٹمبر کو بروزہ ہفتہ دار السلام کی اسی میدان میں کل ہن ناتیا مشارکہ زیرے نگرانی محترم نقیب ملت اللہ علیہ وسلم سعودینی صاحب صدر مجلی سرکنے پارلیمنٹ منقید ہوگا جلسے کو مقامی علماء اکرام مشاقین مقاعدین کے علاوہ میں بیرونی میمان مقرر مقاتی پر صادت حاصل کریں گے اور ناتیا مشارکہ میں شہر حیدر آباد کے اور تلنگانے کے ممتاز ناد کو شورا کے علاوہ بیرونی حیدر آباد دیگر ریاستوں کے شہروں کے ممتاز ناد کو شورا اکرام منظوم نظر آنے قدرت پیش کرنے کی صادت حاصل کریں گے اس لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ بیس سپٹمبر کو جلسے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم منقید ہوگا دارو سلام میں اکیس سپٹمبر کو کل ہی ناتیا مشارعہ دارو سلام میں منقید ہوگا ہر دو اجتماعات کی نگرانی صدر مجلس محترم نقیب ملت سو دن ویسی صاحب انجام دیں گی اور آبیت المسلمین سے شم محمودی کی پروانوں سے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہر سال سے زیادہ شم محمودی کی پروانیں کثیر تارات میں شرکت کر کے اپنے اتحادہ ملی کا ثبوت دیں شکریہ اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جلسے رحمت اللہ علیہ وسلم جو ہر سال دارو سلام میں منقید کیا جاتا تھا اور ناتیا مشارعہ جو دارو سلام میں منقید گیا جاتا ہے اس کی تاریخ میں تھوڑی سی تبدیلی للا رہے ہیں کیونکہ شہر میں امن و امان کی طرف سے شہر میں ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے مذہب کا تیوار بھی اسی دن آ رہا ہے تو اس کے لئے مجلس اتحاد المسلمین نے فیصلہ کیا ہے کہ بیس سپٹمبر کو جو جمعہ کا دن ہے اس دن جلسے رحمت اللہ علیہ وسلم دارو سلام میں منقید کیا جائے گا اور اکیس سپٹمبر کو ناتیا مشارعہ دارو سلام میں منقید کیا جائے گا جس کی اندر مہمان شہرہ بھی آئیں گے اور مہمان مخریر بھی تشریف لے کے آئیں گے تو میں تمام شم محمدی کے پروانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اب کی مرتبہ بیس سپٹمبر کو جلسے رحمت اللہ علیہ وسلم نے آپ تمام کی تمام شرکت پرمائیے اور الحمدللہ نقیب ملت داریسٹر رسول الدین عویسی صاحب کی صدر رجم اور نگرانی کے اندر یہ جلسہ اور ناتیا مشارعہ منقید کیا جائے گا پھر ایک مرتبہ میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بیس سپٹمبر کو دارو سلام کے جلسے رحمت اللہ علمین میں ضرور بہ ضرور شرکت کرئے اور اکیس کو ناتیا مشارعہ میں بھی شرکت کرئے بہت بہت شکریہ سائبر آباد پولیس نے پسٹول اور چاہ کو دکھا کر لوگوں کو لوٹ لینے والی ٹولی کے دو ارکان کو گرفتار کیا ہے تفصیلات کو مطابق بائیس اگست کی رات ایک شخص نے شکایت درش کروائی کہ وہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ راج جندر نگر پولیس ٹیشن حدود میں تین نامعلوم افراد نے اس کا پیچھا کیا اسے روکا اور پھر چاہ کو سے دھمکا کر گیارہ ہزار روپیے لوٹ لیے اسی طرح سے اکیس اگست کو بڑھنا بڑا علاقے میں بھی ایک شخص سے تلفون اور دو سو روپیے چین لینے کا واقعہ پیش آیا پولیس نے اس سلسلے میں شکایت موصل ہونے پر کاروائی کرتے ہوئے دو ملزمین کو گرفتار کیا ہے جن کا تعلق ریاست بہار سے ہے جبکہ ان کا ایک ساتھی مفرور بتایا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ تینوں ملزمین اتا پوری علاقے میں رہتے تھے اور اس طرح کی وارداتیں انچام دے رہے تھے پولیس نے ملزمین کو گرفتار کر ان کے پاس سے ایک دیسی ساختہ پسٹول کارتوس ایک موٹر سائیکل موبائل فون اور دو سو روپیر نخد رکھا راجنگر زون میں راجنگر پولیس آج ایک راوری گینگ کو پکڑے وہ لوگوں ابھی تک دو کیسز میں انوال ہوئے وہ لوگوں پورا بیہار سے آئے دو سال پہلے یہاں آکے کاٹے دن میں رہ رہے کیملی کے ساتھ اور رشتہ دارن کو بلا لیے تھے یہاں ایک ڈیلوری بائیک جب اور ایک دوسرا فیکٹری میں کام کر دیتے ڈیہار جا کے ایک تاؤزنڈ میں ایک کانٹری میڈ فائر آرم لاکے اس میں ایک ٹوٹا بھی ہے اس کو لاکے دو افنسز آبی تک کرے ایک افنس میں ایک سنگل آدمی موٹر سائیکل پہ جانے کے ٹائم پہ ایک پانشاپ کے پاس لوگوں آکے خریدنے کے ٹائم پہ جیب سے پائسے جب نکالا جب دیکھا ان کے پاس پائسہ ہے بولکے ان کو فالو آپ کر کے اوپر پر لیے رہے ہیں ان جانے کے ٹائم پہ اس کو رات میں ایک گاڑی آڑ لگا کے اس کے پاس وہ بند کسے ڈھرا کے وہ پائسے کھنچ لیے تھے گیارہ ہزار ایک کیس آئی ہوں اور دوسرا کیس میں بھی سنگل آدمی جب جا رہا نا ان کو ڈھرا کے اس کے پاس بھی پائسے اور آپ کو فرم ایک کھنچ کے گئے تھے یہ لوگوں وہاں سے بیہار سے یہ ہتھیار لاکے ابھی تک ایک مہینہ ہوا ایک مہینے سے پلان کر کے دو آفنس کرنے کے بعد آج پکڑا گیا اگر نہیں تو یہ ایریا میں یہ لوگوں بہت اور جیاد آفنس کرتے تھے اب مائے پابلک یہ گزارش ہے کہ یہ ایسا ویپن کے ساتھ جو فیر تھے کارٹے دان انڈسٹرل ایریا میں جیادے سے جیادہ یہ بھی ہرکان ہے تو دوسرا سٹیٹس کے لوگوں آکے یہاں رہے نہیں تو ہمارا لوکلز بھی کوئی بھی ویپن کا استعمال کر رہا وہ ایسا شیک ہے تو پولیس کو اگر اتلہ کرے تو پبلک کو سرویس کا راج ایسا ہوتا انفرمیشن دینے کے لیے ہم لوگوں ان کو گزارش کریں اور ایک کیا ہے دوسرا سٹیٹ والوں کو گھر دینے سے پہ لے کرائی کو ان کا کم سے کم ان کا آدھار رکھ لیں اب یہ کیس میں اب جب گھر کے پاس گیا ان کا وہ ان کا گھر کا مالک کو پوچھے تو وہ لوگوں آدھار کا کچھ بھی نہیں ان کا نام کھالی ایک نام بولتا ہے اگر وہ نام بھی وہ لوگوں جو آدمی کا نام اگر آحمد آئے تو دوسرا نام پہ بھی اگر وہ لوگوں لے سکتے ایسا ان کا ایک آدھار تو کم سے کم رکھ لیے تو ان کو تھوڑا ڈر رہا تھا اب یہ گین جیسا لوگوں آئے ہے تو کچھ رات میں باہر پھر رہا ایسا لوگوں کو کرائی کو گھر دینے سے پہلے اپ ان کا آئیڈی پروف لے نا اور کچھ شک ہے تو پڑوسی والے نہیں تو کلہین مدلس اتحاد المسلمین کے زیر احتمام منقد کیے جانے والے جلسہ رحمت العالمین اور کلہین ناتیا مشاعرے کی تاریخ تبدیل کر دی گئی ہے جلسہ رحمت العالمین کا نقاط 20 ستمبر ہوگا جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ سلم اور گنش تہوار ایک دین منقفد ہونے پر شہر میں فلخ وارنہ ہم آہنگی کو برخرار رکھنے کے لئے کلہین مدلس اتحاد المسلمین نے جلسہ رحمت العالمین اور کلہین ناتیا مشاعرے کی تباریخ تبدیل کر دی ہے اے آئی ایم آئیم جنرل سیکرٹری سید احمد پاشا خادری اور یقینی بنایا جا سکے رہو نے بتایا کہ دار السلام میں 20 ستمبر کو جلسہ رحمت العالمین اور 21 ستمبر کو کل ہی ناتیا مشاعرہ منقفد کیا جائے گا اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ جلسے رحمت اللہ علیہ سلام جو ہر سال دار السلام میں منقفد کیا جاتا تھا اور ناتیا مشاعرہ جو دار السلام میں منقفد گیا جاتا ہے اس کی تاریخ میں تھوڑی سی تبدیلی لالا رہے ہیں کیونکہ شہر میں امن و امان کی طرف سے شہر میں ہم سے آتے ہیں کہ دوسرے مذہب کا تیوار بھی اسی دن آ رہا ہے اس کے لئے مجلس اتحاد المسلمین نے فیصلہ کیا ہے کہ 20 سپتمبر کو جمعہ کا دن ہے اس دن جلس رحمت اللہ علیہ وسلم دار السلام میں منقفد کیا جائے گا اور 21 سپتمبر کو ناتیا مشارہ دار السلام میں منقفد کیا جائے گا جس کے اندر مہمان شہرہ بھی آئیں گے اور مہمان مخریر بھی تشریف لے کے آئیں گے تو میں تمام شم محمدی کے پروانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اب کی مرتبہ 20 سپتمبر کو جلس رحمت اللہ علیہ وسلم نے آپ تمام شرکت کرمائیے اور الحمدللہ نقیب ملت دار سر الدین عویسی صدار رجم اور نگرانی کے جلسہ اور ناتیا مشارہ منقفیت کیا جائے گا پھر ایک مرتبہ میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ 20 سپتمبر کو دار السلام کے جلس رحمت اللہ علیہ وسلم میں ضرور بہت شرکت کریے اور اکیس کو ناتیا مشارہ شرکت کریے بہت بہت شکریہ بیارس رنما سری رواز گورن نے محبوب نگر میں نابینا اور معذورین کے گھروں کو ڈھانے کو نائنصافی خرار دیا حکومت سے پوچھا کہ کیا یہی عوامی حکمرانی ہے محبوب رگر میں ہائیڈرا کی انہیدامی کاروائیوں پر سابق وزی سری نواز گورن نے حکومت تلنگانہ پر شدید تنخید کی پارٹی دفتر تلنگانہ بھون میں میڈیا کے نمائدوں سے بات کرتے ہوئے سابق وزی نے کہا کہ نابینا اور معذورین کی پر باقی ان کے گھر گرائے گئے اور اس اقدام سے واضح ہوتا ہے کہ حکومت میں انسانیت نہیں ہے سری نواز گورن نے کہا کہ آدھی رات کو چار سو پولیس والوں کا معذورین اور نابینا لوگوں کی کولونی میں جانا ان کے گھر سے باہر نکال کر ان کے گھر گرانا انتہائی تکلیف دا ہے انہوں نے اس اقدام کو نائنصافی خرار دیا ہے اور حکومت سے پوچھا ہے کہ کیا یہی اندرمہ کی حکمرانی اور عوامی حکمرانی ہے مَو نگلو درین اٹھو اندھلو وکلانگل کاللو کورچ ویتا سنگٹ نیلدی چالا دردشت کرم چالا بھاد کرم مانو اٹھو 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 کاللو اٹھو اٹھو وہ Thunder پہلین پہنسے کے لئے خوف تک۔ والا سیاست م تم دیا کہیں کہی مسئلہ کی كونک غ Band différents اس شائلنکو列 فركم sticky ، فرنسا چالے والا ش fever giggles مجموع مجت stirruی زم مجھбmondن جو اس کی بعد صفjat مجھodge خوبصہ اسی Hospیس نے اس کی طراب میں کرتے Türсы انسان حضرت کھانے کو ذری موجود موسیقی وہ پیدا جاملہی چیزوں کے بعد تو میڈیا کا بات لئے ریال کے لئے انجز ایس تیز سالہ با د желد در دونوں دور منا دیشان کا کرنا بیروچ جاید پرپنچ دیشان کا این کا اندھوع کی کنٹریز وکلانگل جو روام شاند اور اندول وجود پیدnai وکلاندٰ جو روام شاند مجھے سنسا بچے ہیں نظم نس کے پرنسپل سیکریٹری ایم دانا کیشو نے حضیداروں کو متنبہ کیا ہے کہ اگر صاف صفائی اور عبزانے سے حض سے مطالق لا پرواہی بڑھتی گئی تو وہ سخت کارواہی کریں گے پرنسپل سیکریٹری دانا کیشو نے جلپلی منسپارٹی میں ایچ ایم ڈی اے کے تحت 25 لاکھ کروڑ پی کی لاغت سے بالا گارڈن فنکشن ہال سے گورم چہرو تک سی سی روڈ کے تعمیراتی کاموں کا معاہی نہ کیا اس موقع پر منسپل کمیشنر وانی اور ڈیپٹی ایکزیکیٹیب انجنئر وینکنہ کو سڑک کے تعمیری کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی گئی بعد انہوں نے چندران گھٹا زون میں گورم چیرو روڈ کا معاہی نہ کیا ساؤزون کی کمیشنر وینکنہ اور چندران گھٹا ڈیپٹی کمیشنر سرندر کو فوری طور پر پانی کے پائپوں اور پیر کارکرد بید الخلاف کو وہاں سے ہٹانے کا بھی حکم دیا پرنسپل سیکریٹری نے افسران پر بھی برہمی کا اظہار کیا کیونکہ سڑک کے دونوں طرف کشرا پڑا ہوا تھا بلدی اہدداروں پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے پرنسپل سیکریٹری دانا کیشور نے انہیں متنبہ کیا ہے کہ اگر صاف صفائی اور عفظان سحل سے مطالق لا پرواہی بڑھتی گئی تو وہ ان کے خلاف سخت کاروائی کریں گے کلہین مجلس تحادل مسلمین کے کاروان ام لے قوسم و یدی نے شاہ حاتیم طالعاف کے آوٹلٹ کموئی نہ کیا ادھالے حکم کو پانی کے آسان بہاؤ کے لیے مل بہٹانے کی حدار جاری کی بیسٹ اسددینге صدر کلہین مجلس تحادل مسلمین ورکن پارلیمنٹ حضرباد کے حدار پر جمعہ کو کاروان ام لے قوسم و یدی نے شاہ حاتیم طالعاف کے آوٹلٹ کموئی نہ کیا تاکہ جیل سے پانی کے اخراج کی نگرانی کی جا سکے اور بروقت بارش کے پانی کے اخراج کو یقینی بنایا جا سکے اس موقع پر انہوں نے عزیداروں کو ہدا جاری کی ہے کہ وہ بارش کے پانی کے آسان بہاؤ کے لیے ملبہ ہٹائیں اس موقع پر ان کے ہمراہ جی اے چمسی کے جپٹی ای ای رام کرشنا پارٹی کے کارپوریٹر حارون فرحان ابتدائی صدور مہتمدین اور سرگرم کارگنان بھی موجود تھے ہی دبار ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسسٹ پروٹیکشن ایجنسی کے عزیداروں نے مشیربات کے رامنگر چوراہے کے خریب مانیمہ بستی میں غیر خانون تعمیرات کو مسمار کر دیا مشیربات کے رامنگر چوراہے کے خریب مانیمہ بستی میں نالے پر تجاوزات کرتے ہوئے کچھ تعمیرات کی گئی تھی ہائیٹرہ کے کمیشنر اے بی رنگنات کے دو دن پہلے مشیربات حلقے کے دورے کے موقع پر مخامی لوگوں نے نالے پر خفزے کی وجہ سے سڑک تنگ ہو جانے اور بارش ہونے پر سہلاف کا پانی گھروں میں داقل ہونے کی شکایت کی تھی عوام کی جانب سے شکایت موصول ہونے پر رنگنات نے کریٹر ہیڈباد میوسپل کارپریشن تاؤن پلاننگ اور ریوینیو کے عدداروں کو حکم دیا تھا کہ وہ سڑک پر خفزہ کرنے والوں وہاں پر تعمیرات کرنے والوں اور مطالقہ ارازی کے دستاویزات سے مطالق تفصیلات حاصل کریں دستاویزات اور منصوبوں کا جائزہ لینے کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ نالے پر تعمیرات غیر خانونی ہیں اور ایوی رنگنات کی حداد پر کاربائی کرتے ہوئے ہائیڈرا کے عہدداروں نے جمعہ کی صبح ان تعمیرات کو مسمار کر دیا کلہین وجلی سے تحاد المسلمین کے صدر وہ ہیڈر باد امپی بیسٹ اسد الدین ہوویسی وفت ترمیمی بل پر پارلیمنٹ کے مشتری کا کمیٹی کے دوسرے اجلاس میں شرکت کے لیے دہلی پہنچے وفت ترمیمی بل دوہزار چوبیس پر رکھنے پارلیمنٹ جگدنبی کا پال کی سربراہی میں پارلیمنٹ کی مشتری کا کمیٹی کا دوسرا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس کے انکسی میں منقض ہوا بیسٹ اسد الدین ہوویسی صدر کرہین مدلس اتحاد المسلمین وہیڈر باد امپی اجلاس میں شرکت کے لیے خومی داروں حکومت دہلی پہنچے جشن آزادیہ ہند کے زمن میں منہ ہسپیٹل کی خصوصی پیشکش آئیے امراض سے آزادی وہ چھٹ کرا پائیں پندرہ جولائیتہ پندرہ آگست مفت ہیلت کیم غریب و ضرورت مند مریضوں کے لیے خوشخبری تمام اقسام کے معاینجات پر بیس فیصد ڈسکاؤنٹ ریجسٹریشن جاری ہے ماہرین طب و صحت سے مفت مشاورت صحت مند معاشرے کی تشکیل کا زامن عالمی شہرت یا ہفتہ ڈاکٹرز کے خدمات بہترین علاج و معالجے کی سہولتیں حسری تقاضوں اور مشنری سے لیس شاندار دوا خانہ عوام کی خدمت تھی منہ ہسپیٹل کا نسبو لائن منہ سوپر اسپیشالیٹی ہسپیٹل شورم پلی راجیندر نگر پلر نمبر دو سو چوپن ہیدر آباد درنگانہ کے ڈپٹی چیف لیسٹر بھٹی وکرم آرکا نے فیزیکل سیکیورٹی سمیٹ دو ہزار چوبیس میں حصہ لیتے ہوئے ہیدر آباد کی حفاظت کے لیے کیے جارہے اخدامات پر تبادلہ خیال کیا ہیدر آباد سیٹی سیکیورٹی کانسل اور ہیدر آباد سیٹی پولیس کے زیر احتمام اور اسوسیشن آف پرائیوٹ سیکیورٹی ایجنسیز کے اشتراک سے جمعہ کو نیشنل فیزیکل سیکیورٹی سمیٹ دو ہزار چوبیس کائن خات عمل میں آیا تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھجی وکرمارکانے بنجار آہلز کے انٹیگریٹڈ کمان کنٹرول سنٹر میں منقض اس سمیٹ میں حصہ لیا انہوں نے شہر ہیدر آباد کے لیے کیے جارہے حفاظتی اخدامات پر تفصیلی ثبادلہ خیال کیا موسیقی موسیقی کے دلنگانہ کے لیے شکل سبست سارتی وارم باکرایی کی کیسی آنی. اور میں آلاتی درستی بھی پاسکار ، جکل ویڈیفنوں میں ، دیوانجت بیشتر ویڈیفن ، آمونت کے لیلتی اجتشای حصور اومد ، کسیحور اگروں میں ، بیاد عدم شب بیشتر ، طور پر ایسا آخری جویل لگوام کبھی موسیقی را ، کی ش teammates ہے میرے کے لئے ہم سوچے ہیں ٹھیکم ہی ہوگیا لتا شامل لیکن آمان میں سے کہہ ، جل 51 ساری ایڈالا کو دلوار کر رو مخلوق میں یا ایڈالا کو دلوار کرنیقا ہے اسزیںRE میں جمہور ، ایڈالا کو دلوار کرنی کلی دلوار کرنیر کنیر متعلق مطاس ، و جلی دلال جوارد کی اچھا ایڈالا ہے سموٹ� ل Barrے کی طرفت لیدی دلوار کرنید حالت کنیر پہنچنی دلوار کرنید شن کی ذری ایڈالا ہے ہیڈالا ہے ہیڈالا ہے اور شروعی طور پیگر میں اس کے ساتھ بانمارے اور طرمانی ناستاه پیگر میں محلول فعلی افتا ہے کیسئل شروعی طور پیگر میں محلولی جدا ہے لاکم شروع میں افتا ہے Today the physical security role is largely undertaken by a very huge force of our private security industry. Srinivas Sridharji while speaking just mentioned that nearing about 4 lakh the security forces private security forces are working in the security agencies in the state of Telangana which is a very large number our government employer strength itself permanent government employer strength is nearly about 3 to 3 and a lakh. And this 4 lakh the security forces which have been working in the private agencies definitely it is very remarkable and he is saying that nearing about 1000 to 1500 agencies are working here in the state whereby nearing about four to five hundred people have taken the licenses the remaining thousand agencies are yet to take the license they are all in the process of taking the licenses. In a regulated method the agencies which have been serving by providing security guards and security personnel to various organizations and institutions which are which are very very respectable and commendable also in the city of Hyderabad. Today the physical security role is largely undertaken by a very huge force the private security industry is a fast growing sector and will be instrumental in providing job security. شہر حیدرباد میں جشن و جلوس اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور گنیش تحوار کے پیش نظر رین بزار پولیس کے جانب سے گاڑیوں کی تلاشی لی گئی. شہر حیدرباد میں ستمبر کے مہینے میں جشن و جلوس ملاد النبی کائن خاد ہوگا اور گنیش تحوار بھی منائی جائے گا. دونوں تحوار بیک وقت آنے کی وجہ سے شہر میں امنو امان کی برخراری کو یقینی بنانے کے لیے شہر حیدرباد پولیس چوکس ہو گئی ہے رین بزار پولیس کی جانب سے کل رات دیر گئے مختلف علاقوں میں گاڑیوں کی تلاشی لی گئی نل گنڈا زلے میں سری پتی لیب میں ریاکٹر پھٹ جانے کے بعد آگ لگ گئی حیدرباد وی جیوارہ خامی شہرہ پر دھوان پھیل گیا موٹر سائیکل سواروں کو مشکلات کا سامنا رہا ذراعہ نے بتایا کہ نل گنڈا زلے کے گنڈریں پلی میں ایک سری پتی لیب پرائیوٹ لیمیٹڈ کے لیب میں ریاکٹر پھٹنے کے بعد آگ لگ گئی اور تیزی سے دھوان پھیلنے لگا گاؤں والے اور راہ گیر دھویں کی قصیب بادل دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اس واقعے میں وہاں کام کرنے والے کارکنان محفوظ بتائے گئے ہیں تاہم دھویں کی قصیب بادلوں کی وجہ سے موٹر سائیکل سواروں کو اور مخامی لوگوں کو مشکلات کا سامنا رہا اطلاع ملنے پر پولیس اور آتیش پرو عملے کے اہلکاروں نے وہاں پہنچ کر آگ پر خابو پا لیا اس حادثے میں عملہ کو بھاری نقصان پہنچا ہے ریاست آندرہ پردیش کے ایک خان کی انجنئرنگ کالیج کے گلز ہوسٹل کے واش رومز میں خوفیہ کیمرے لگانے کا باقیہ پیش آیا سیکڑو طلبہ نے رات دیر گئے تک احتجاج کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا حضرائی نے بتایا کہ ریاست آندرہ پردیش کے کرشنا سیلے کے گوڑی وارڈا منڈل کے ایک انجنئرنگ کالیج کے گلز ہوسٹل کے واش رومز میں خوفیہ کیمرے لگا کر تین سو سے زائد ویڈیوز ریکارڈ کیے گئے ہیں بتایا گیا ہے کہ ریکارڈ کیے گئے ویڈیوز لڑکوں کے ہوسٹل تک پہنچے اور کچھ لڑکوں نے ان ویڈیوز کو خریدا بوائیس ہوسٹل کے کچھ لوگوں نے گلز ہوسٹل کی ایک طالبہ کی مدد سے یہ شرمناک حرکت کی ہے انجنئرنگ کالیج کی طالبات نے جمعیرات کی آدھی رات کے بعد کالیج میں شدید احتجاج کیا احتجاجیوں نے بی ٹیک کے ایک طالب علم ویڈیوز حاصل کرنے اور اسے فروض کرنے پر حملہ کرنے کی کوشش کی معاملے کا علم ہونے کے بعد پولیس کالیج کے ہوسٹل پہنچی اور اس واقعے کا ذمہ دار سمجھے جانے والے ویڈیوز کو گرفتار کیا اس کا لیپ ٹاپ اور سیل فون بھی ضبط کر لیا گیا طلبانی شکایت کی ہے کہ واقعہ ایک ہفتہ قبل سامنے آنے کی باوجود انتظامیہ کے جانب سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے عظیم تربلدی حیدرباد کی میر گدوال ویجے لکشمی نے گنیش تہوار کے پیش نظر الوال کے طالب کا معاینہ کیا الوال میں گنیش تہوار اور گنیش ویسرجن کے پیش نظر حیدرباد کی میر گدوال ویجے لکشمی نے الوال طالب کا معاینہ کیا اور گنیش ویسرجن کے انتظامات کا جائزہ لیا انہوں نے عہدداروں کو گنیش ویسرجن کے لیے تمام انتظامات مکمل کرنے کا حکم جاری کیا ہے مختلف محکموں کے عہدداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ آپس میں تال میل سے کام کریں اور گنیش ویسرجن کو پورا منطریقہ سے انجام دینے کے انتظامات کریں میر عظیم تربلدی حیدرباد نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے گنیش تہوار کے دوران سڑکوں کی تعمیر و مرمت اور ویسرجن کے سلسلے میں کیے جانے والے احتیاطی تدابیر پر تبادلہ خیال کیا ہے لہذا عہدداروں کو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ گنیش تہوار اور گنیش ویسرجن کے پورا من انخواد کے لیے ضروری اقتماد کریں گنیش ویسرجن کے پورا من مانوائیم تو پاٹو اننی دپارٹمنٹس کلپ کنٹو انٹے سیب electricity کا نی ونڈی water department کا نی ونڈی rnb کا نی ونڈی police کا نی ونڈی jhmc کا نی ونڈی health اننی دپارٹمنٹس کلپ کنٹو پوتو ایج every every lek لوپ water ہائیس میرچو سلت گراب دک اننی کود کلین چھے پیچی ملی beautification نی ونڈی ا Lit fam نی انا نی نی ممنون میں مجھے پنی نیم سکرہ کریں۔ ممنون کو سپس کریں۔ ممنون میں مجھے اس لمرے سے غلطہ نہیں گئی۔ تو مجھے پنی میں بنیام کی تلاشت شجائے جس آیا۔ �� 2020 میں بنیام کی موجود نے دیکھا اس کے لئے مجھے زنذا تھو۔ جisi کو توقیل کریں گے۔ پڑک گا کوڑا کیا تکڑے ہیں گا — توجہ میں وہ چنگاز نہیں کہ scient억 چنگاز نہیں ہے مل ایک شکریہ آسمان کی ویل کہلانے والا نایاب کارگو تیارہ جمعہ کو ہیدرباد کے راجیب گاندی انٹرناشنل ائرپورٹ پر اترا ائر بس بیلوگا دنیا کا سب سے بڑا تیارہ ہے اسے آسمان کی ویل بھی کہا جاتا ہے نایاب کارگو تیارہ جمعہ کو ہیدرباد کے راجیب گاندی انٹرناشنل ائرپورٹ پر اترا تیارے نے مسخت کے بینل اقوامی ہوای اڈے سے اڑان بھری تھی جہاز کے عملے کو آرام دینے اور جہاز میں اندن بھرنے کے لیے بیلوگا کو آر جی آئی پر اتارا کیا تھا آج سہ پہل یہ کارگو تیارہ تھائی لینڈ کے لیے روانہ ہو کیا ہے آپ کا بتا دیں کہ یہ تیسری مرتبہ ہے جب بیلوگا ائر بس شمشباد ہوای اڈے پر اترا اسے قبل دسمبر 2022 اور اگست 2023 میں راجیب گاندی انٹرناشنل ائرپورٹ پر یہ نایاب کارگو تیارہ اترا تھا اور دیکھنے والوں کو متاثد کیا تھا ویملوڑا راج راجش پر سوامی مندیر کے پجاریوں نے چیف نیسٹر تلنگانہ ریون ترڈی سے ملاقات کی اور انہیں آشروات دیا تلنگانہ حکومت کی جانب سے ویملوڑا کے مندیر کے ترخیاتی کاموں کے لیے فچاس کروڑ روپیو مختص کرنے پر گورنمنٹ ویب آدیسی نواز مندیر کے پجاریوں اور عہدداروں نے ڈاکٹر بیار امیٹ کا سیکریٹریٹ میں چیف نیسٹر ریون ترڈی سے ملاقات کی اور ان کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر پجاریوں نے چیف نیسٹر ریون ترڈی کو اپنا آشروات پی دیا وزیراعلا نے پوری طور پر سرنگری پیٹ کی منظوری لے کر متعلقہ کاموں کو شروع کرنے کی ہدایت چاری کی ہے کرشنہ ندی کے ساحری علاقوں میں موسرہ دھار بارش کی وجہ سے سری سلم زخی ریاب میں سیلاب کے امکان کو بھابتے ہوئے حکام نے دس دروازے کھول کر دو لاکھ اناسی ہزار کیوزک پانی خارج کیا دونوں تلگو ریاستوں میں بارش کی وجہ سے بیشتر زخی ریاب کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے سری سلم ریزروائے میں تین لاکھ چار ہزار ایک سو پچاس کیوزک پانی کی آمد ہوئی ہے مسلسل بارش کی وجہ سے سیلاب کے امکان کو بھابتے ہوئے حکام نے آبی زخیر کے دس دروازے کھول کر پانی نشلے علاقوں کی طرف خارج کیا زخیر آب میں پانی کی زیادہ سے زیادہ سطح 850 فٹ ہے اور پانی کی موجودہ سطح حکام نے 884 اشاریہ 7 فٹ بتائی ہے بتایا گیا ہے کہ دائیں اور بائیں بجلی گھروں کو بجلی پیدا کرنے کے لیے 68,664 کیوزک پانی خارج کیا جا رہا ہے مرکزی ملاد جلوس کمیٹی نے حیدرباد میں جلوس ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 19 ستمبر کو نکالنے کا اعلان کیا ہے تلنگانہ حکومت کی اپیل کے بعد مرکزی ملاد کمیٹی نے جلوس ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ تبدیل کی ہے حافظ مظفر خان بندہ نوازی کی رہائش کا پر جمعہ کو ایک پریس کانفرنس منعقد کرتے ہوئے منتظمین نے 16 ستمبر کے بجائے 19 ستمبر کو ملاد جلوس نکالنے کا اعلان کیا اس موقع پر سید خادری جنیت پاشا سیف پاشا شجاودین وہ دیگر موجود تھے آپ کا بتا دیں کہ چیف نسٹر تلنگانہ ریون سریٹی اور ریاستی حکومت نے مرکزی ملاد کمیٹی سے اور دیگر منتظمین سے اپیل کی ہے کہ وہ قرآن شہر میں جلوس ملاد نبی 16 ستمبر کے بجائے 19 ستمبر کو نکالیں کیونکہ 7 ستمبر سے 17 ستمبر تک گنیش تہوار منایا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دل حضور پہ خربا نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ دل حضور پہ خربا نہیں تو کچھ بھی نہیں ضمیر پہلے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں زبان سے لاک کہو لا الہ الا اللہ محبت شہزیشا نہیں تو کچھ بھی نہیں بزغان دین ملت حاضرین اکرام الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہم موقع پر مرکزی ملاد جلوس کمیٹی حیدرباد یہ اعلان کرتی ہے کہ آنے والے ملاد پاک کے مہینے میں جو بارہ ربیلہ علیہ کو ملاد پاک کا جشن ہوگا وہ حضب عادت خدیم ملاد پاک کا جشن اپنے اپنے گھروں میں خانخواہوں میں بارگاہوں میں مساجد میں خدب ملاد مکہ مسجد میں انشاءاللہ الازیز بارہ تاریخ کو بارہ ربیلہ اول کو سولہ تاریخ کو انشاءاللہ اوہ تاریخ کو انشاءاللہ واجبی فیس میں ہر مرس سے شفایابی کے لیے جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل اتاپو